ایک وائرس دجال ازم ہے ہر شہر میں دجال رونتے پر نا یہ بھی بہت بڑا برا وائرس ہے جو اسلامی ذہنوں کو لگ جاتا ہے اور ان کو اچھے بھلے کام کے بندے کو خراب کر دیتا ہے یہ جو عورتوں کا جو آکے سکول میں تعلیم لینا اسلامی حوالے سے واجب ہے کیا ہمارے اس ملک میں کہ وہ جو ادھر کے جو قبائلی علاقے ہیں ان میں کئی بار الیکشن ہوئے ہیں اس طور میں جس مطلب پارٹی میں فوات چودری ہوتا ہے اور دوسری طرف جس پارٹی میں اعتزاد آسن ہوتا ہے ہاں پرویز رشید جس میں ہوتا ہے وہ پارٹیاں جب آپ کے قبائلی علاقوں میں الیکشن ہوتے ہیں وہ سارے ہی کینڈیڈیڈی اتفاق کر لیں بیبیوں کو اندر رکھو بیبیوں کو بوٹنے ہوئے نہیں آپ نے واقعہ سنا یا نہیں سنا ایک سوال یہ ہے کہ خواتین کی تعلیم کے بارے میں بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ خواتین کی تعلیم کے دشمن ہیں طالبان اور اس پہ ان کی وضاحت بھی کوئی اس طرح نہیں آئی کہ ہم کیا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں یہ جو موجودہ تعلیمی نظام ہے یہ تو جاہلیت پر مبنی نظام ہے اور یہ تو ویسٹرانائز کرنے کے لیے ہے سوچوں کو یہ تو مردوں کے لیے بھی ایک لیمٹ کے تحت اور کچھ شرائط کے تحت ہونی چاہیے تو کیا خواتین کو لازمی یہ تعلیم دینا ضروری ہے پر اگر خواتین کو یہ تعلیم نہیں دی جاتی تو اس میں کوئی حج ہے یہ جو بات ہے نا یہ البتہ وہ پوائنٹ ہے جس کے بارے میں شاید یہ کہا جا سکتا ہو کہ ہم وہ نہیں پہلے ہیں یہ جو پوائنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ عالم ہم ایسے کہیں کہ وہ پہلی بار جو ہے نا جو آپ کا کہنا کہ جنگی جنگ کے میدانے مردانے کار اور ہوتے ہیں اور پھر ملک چلانے کے اور ہوتے ہیں تو اس میں یہ ماننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ یہ سوالے سے بعض فیصلے جلدی میں ہو گئے ہوں بعض فیصلے زیادہ سوچ بچار کی بغیر ہو گئے ہوں یا کوئی ایسی آپ کو بتایا mushroom geldiحنٹ کو آپ کی попытی ہوتے ہیں کوئی ایسے کو تنگی ہوتی ہے آپ کو تو وہ لگتا یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو بات ہے کہ آپ کہہ رہے گے جو مردوں کے لیے بھی نہیں ہونی چاہیے بتا کرنا مردوں کے لیے بھی لیکن آپ مردوں کے لیے کر رہے ہیں لیکن عورتوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں تو тоo first discrimination کا ہے point تعلیم کی نائیت کا نہیں ہے اگر وہ تعلیم ہو تو سب کے لیے برابر ہے جو جاہلیت ہے تو جاہلیت تو مردوں کے لیے بھی بری ہے عورتوں کے لیے بھی بری ہے پوائنٹ ڈسکریمنیشن کا تھا اچھا بات یہ ہے کہ اللہ علم ہم لوگ جو ہیں نا ہم آئیڈیلس نہیں ہیں جو ملکہ کچھ اسلامی تحریک تحریک کے لیے اسلام کو کھڑا کرنے کے لیے جو لوگ ملکہ آتے ہیں نا ان کے اس کام کے کچھ وائرس ہیں کچھ وائرس لگتے ہیں اور ان کا بیڑا غرق کرتے ہیں ایک وائرس تکفیر ہے ایک وائرس دجالیزم ہے ہر شہر میں دجال دونتے پر نا یہ بھی بہت بڑا بڑا وائرس ہے جو اسلامی ذہنوں کو لگ جاتا ہے اور ان کو ملکہ اچھے بھرے کام کے بندے کو خراب کر دیتا ہے اچھا اور ایک یہ وائرس جو ہے نا یہ آئیڈیلزم ہے اچھا تو یہ جو آئیڈیلزم کی وجہ سے نا بھائی بات یہ ہے کہ آپ زور بھی لگا لیں تو کیا آپ اپنے کلچر سے نکل سکتے ہیں یعنی کلچر سے نکلنا آسان ہے کیا اچھا یہاں پر یہ میں کہتا ہوں کہ یعنی اگر دیکھیں یہ ظالم لوگ جو ہیں بیس ہزار چیزوں میں اور یہ میں انصاف کی بھی باگ انشاءاللہ کرنے جا رہا ہوں اور ان کے لئے ایک عذر بھی ڈونڈ رہا ہوں اور ان کا ایک ظلم بھی بتا رہا ہوں وہ کیا ہے بیس ہزار چیزوں میں کہتے ہیں جی تدریس سے کام لینا چاہیے آپ کو ایک دن میں رات و رات نہیں کتنے ہمیں سبق پڑھاتے ہیں ابھی پاکستان میں یا کسی بھی ہمارے اس ملک میں آپ پتہ نہیں لاکرے گا ہمارے بھی دن کبھی بھی رہیں گے لیکن یہ ہے کہ وہ اسلام آیا نہیں لیکن یہ سبق ہمیں پڑھا دیا گیا کہ یہ مت توقع رکھنا کہ رات و رات ساری چیزیں اسلامی ہو جائیں گے یہ تو سبق پڑھا جاتا ہے نا ہمیں بولا پکا کیا جاتا ہے اور ہمیں بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر آب ہی گیا نا تو ایک دن میں نہیں آتا ہے اچھا جی چلیں ٹھیک اچھا یہ چیز جو ہے یہ البتہ ان چیزوں میں ہے جو مغرب کی ہیں اچھا ابھی میرے کلچر کی ہی کا ایک ہے اس میں عورتوں کا پڑھنا آپ کو پڑھا ہے ہمارا جو افغان کلچر ہے ابھی ہمارے دیہات کے کلچر میں آپ دیکھیں ہمارے دیہات کے کلچر میں بہت زیادہ عورتوں جو ہے نا خاص عورت بلکل گاؤں میں محلے میں سکول ہے تھوڑا سا بھی باہر نکل کر کالج والے میں کہتے ہیں لڑکی نہیں پڑھانی ہیں اچھا کلچر ہے اچھا کلچر بھی جو ہے اس کی بھی تھوڑا سکتے ہیں اب آپ کہتے ہیں کلچر کلچر کے اسلامی حوالے سے کلچر کی چیزوں کے بہتشمار سٹیٹس ہو سکتے ہیں کلچر میں کچھ چیزیں aiSei ہو سکتی ہیں جو کفر ہوں ٹھیک ہے کلچر میں کچھ چیزیں aiSei ہو سکتی ہیں جو شرک ہوں کلچر میں کچھ ایسی چیزیں جو حرام ہوں کلچر میں کچھ ایسی چیزیں جو مکروح ہوں میں یہاں سے پوچھنا چاہتا ہے یہ جتنے لوگوں کو تعلیم چڑی ہوئی ہے میں ان سارے لوگوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ اور وہ اسلامی بھی ہیں بائی دعوی جو بلکل غیر اسلامی ہیں ان کے ساتھ ہی اور بات ہو سکتی یہ جو عورتوں کا جو آکے سکول میں تعلیم لینا اسلامی حوالے سے واجب ہے کیا یعنی اب آپ کہتے ہیں کلچر کو توڑنا چاہیے میں کہتا ہوں کلچر کو توڑنا بھی اگر کسی وجہ سے ضروری ہو اس کو بھی پریوریٹائز کر لیتے ہیں نا سٹریٹیجائز کیا جا سکتا ہے کلچر کی سب سے پہلی کوئی چیز توڑنے کی ہوگی جس کے لئے میں سب سے زیادہ پریشان ہوں گا تو وہ ہوگا اگر کلچر میں کوئی شرک ہے کلچر میں اگر کوئی کفر ہے اس کے بعد جو سب سے زیادہ میں چیز کو پریشان ہوں گا وہی ہوگا کہ کلچر میں کوئی چیز جو ہے وہ حرام ہے اللہ کی حدیں توڑی جا رہی ہیں کلچر کے نام میں ہمارا کلچر ہے یہ ہمارے باپ دادا کا ہے بھاڑ میں جائیں باپ دادا جہاں اللہ کا حکم ہے اچھا یہ ہے کہ فرائض چھوٹ رہے ہیں اور وہ کلچر ہے اچھا یہ جو تعلیم چھوٹ رہی ہے کیا یہ فرائض میں ہے فرائض میں تو نہیں ہے حتیٰ کہ کیا یہ مکروحات میں ہے شاید یہ بھی آپ نہ کہہ سکے کہ یہ مکروحات میں ہے تو کلچر کو توڑنا اپنے جگہ پہ لیکن یہ کوئی ایسی چیز بھارا اتنا وہ نہ ہو وہ جی یوں ہو گیا پتہ نہیں آسمان گر گیا یہ مطلب آپ متاثر ہیں ایک خاص ذہن سے وہ مجھے پتہ ہے لیکن وہ تو ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو آپ کے ذہن کو قابل علاج سمجھتا ہوں میں جو ان کے پیچھے پڑھوں گا میں تو فیلال یہ سوچوں گا میں آپ کے لیے کیسے کہ آپ جو ہے نا وہ صحیح اسلام کی نظر سے سوچنے دیکھنے لگیں تو وہ یہ ہے کہ لیکن آپ ہم واپس ہیں یہ وضاحت تھوڑی سی تھی اس کے بعد ہم واپس آجاتے ہیں اس چیز پر وہ یہ ہے کہ یہ یعنی کلچر کے ساتھ اگر وہ تھوڑی دیر چل لیے ہیں یہ جو ہے بچوں کو اسکولوں میں تعلیم بغیرہ انہوں نے حوصلہ شکنی کی ہوگی یا حوصلہ شکنی سے پھر بڑھ کر کوئی اقدام کر لیا ہوگا اچھا میں کہتا ہوں شریعت کا تقاضی یہ نہیں تھا اور اگر یہ ہے کہ عورتوں کو ملوہ وہ جاہلیت ہے پھر وہ مردوں کے لیے بھی ہے تو وہ تو ڈسکرمنیشن کی بات ہے اس درجہ میں جو ہے نا وہ کہ یہ عورتوں کے لیے ایک چیز نہیں دینی ہے شریعت بہرحال واجب نہیں کرتی اس تعلیم کو نہ بندوں پر نہ عورتوں پر لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ڈسکرمنیشن ہم سمجھ دیں کہ چلیں ٹھیک نہیں تھی تو وہ ان کے کلچر کا حصہ ہے میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں یہ میرے علمے ہوا ہے ہمارے اس ملک میں کہ وہ جو ادھر کے جو قبائلی علاقے ہیں ان میں کئی بار الیکشن ہوئے ہیں اس دور میں مطلب یہ جو ہے تحریک انصاف ایسی ایک مطلب اس دور کی جماعت ہے نا مطلب اس کو تو آپ پس ماندہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں یہ تو صرف اس کا لیڈر وہ طالبان خان اس کو کہا جاتا ہے ورنہ پی ڈی آئی میں تو آپ کو ہوتا ہے لبرلز ٹائپ کے لوگوں کی کچھی خاصیت آزاد ہے خوات چوزری جیسے جہاں پہ ہوں تو اس میں میرا خیال ہے کوئی ایسا تو پریشانی نہیں ہونی چاہیے جس مطلب پارٹی میں فوات چوزری ہوتا ہے اور دوسری طرف جس پارٹی میں اعتزاد آسن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ نونلی کبھی مجھے نہیں پتا کہ کوئی میں لبرل نام دے سکوں پرویز رشید جت میں ہوتا ہے وہ پارٹیاں جب آپ کے قبائلی علاقوں میں الیکشن ہوتے ہیں وہ سارے ہی کینڈیڈیڈی اتفاق لے دیں یار بیبیوں کو اندر رکھو بیبیوں کو ووڈ نہیں ہوا ہے نہیں آپ نے واقعی سنا ہے یا نہیں سنا پرویز رشید کی جماعت یار فوات چوزری کی جماعت اعتزاد آسن کی شیری رحمان کی جماعت یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ بیبیوں ووڈ نہ ڈالیں کیوں بھئی ڈسکریمنیشن عورت کلچر بھئی کلچر تو باپ ہوتا ہے لوگوں کا تو نہیں تدریج کرنی ہے مغرب کی چیزوں کے حوالے سے آپ ایک دن نہیں ہاتھ لگائیں گے لیکن یہ تو آپ کا اپنا کلچر ہے بھاڑ میں پھینکو اس کو ہم یہ کہتے ہیں مطلب ہمارا کلچر میں اگر کوئی ایسی چیزیں ہوں کوئی بہت زیادہ کوئی شریعت کے مطابق نہیں ہوں گی بخدا کسی وجہ سے وہ ہمیں زیادہ پیاری ہوں گی تمہاری اس مغربیے سے تو اگر ہمیں جلدی ہوگی نا تو مغرب کی چیزوں کے مٹھانے کے جلدی ہوگی ہمارے کلچر کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں چلیں اسلامی حوالے سے آپ یوں بھی کہہ سکیں گے یوں بھی کہہ سکیں گے تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہر چیز کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے انجیکشن لیے ہوئے ہیں وہ مغرب کے میڈیا کے اور یوں پیٹھا نہیں جاتا آپ تعلیم کا سن کے اوہ خدا کے اوہ تعلیم خشی یہ کیا وہ ہے نہیں انہوں نے بی بیوں کو جانے دیا جیسے تمہاری جماعتوں نے ووٹ ڈالنے کے لیے عورتوں کو نہیں جانے دیا بہت سارے ٹرائبل ایریاز میں اچھا تو وہ کلچر ہے ان کا کلچر کی وہ چیز شریعت سے اس مہنے میں بالکل متصادم نہیں ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں عورتوں کو ہم نے سکولوں کالجوں میں نہیں پڑھانا میتھمیٹکس نہیں پڑھانا تو یہ شریعت کے واجبات تو نہیں ہے اس وجہ سے مجھے بھی ایسے جلدی نہیں ہے تو ہر چیز کو اس کے حد میں رکھنا چاہیے اللہ یہ کہ آپ نے پی ہوئی ہے وہ چڑھی ہوئی ہے آپ کو مغرب کی وہ جو ہے وہ کچھ زیادہ جام آپ نے چڑھا لی ہے اس وجہ سے ہمیں بھی ٹکرنے بیٹھنے دے رہے ہیں تو یہ ہے کہ ٹکی ٹی سی آر ٹکی ٹی سی وہ ٹھیک ہے انہوں نے ابھی بھی اگر وہ ہو تو نہ ہو کیونکہ ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا بات یہ ہوتی ہے میں آپ سے ارسکروں اللہ ہی بات و قاتنہ مجھے رشت بھی آتا ہے ان لوگوں کو کہ وہ جیسے ایک بچہ بہت زیادہ دید کر رہا تھا انگر نہیں پڑھائیں گے پڑھائیں گے تو یعنی اس لیے کہتا ہے نا آپ کو تسلیح آرہ آپ کو بہت زیادہ پڑھائیں گے مجھے ویسے آپ تو اس مذہب پر ہیں کہ آپ کو پڑی کیا ہے کسی دوسرے ملک کی آپ تو اس مذہب پر بھی ہوتے ہیں بیتے لیکن نہیں افغانستان میں عورت کی تعلیم پر دل کو ہال پڑھتا تھا تو یار آپ کو تسلیح دلائے رہے ہیں دیں گے تعلیم ان کو کیا تعلیم دیں گے انشاءاللہ بس چلا تو مردوں کو بھی وہی تعلیم دیں گے جو دینی بنتی ہے عورتوں کو بھی انشاءاللہ ہماری بیٹیاں ہیں ہماری بہنیں ہیں تو ان کو بھی وہی تعلیم دیں گے وہ جس کو تم تعلیم سمجھتے ہو وہ تو انشاءاللہ ہمارا بس چلا تو رہنے نہیں دیں گے وہ جس کو تم تعلیم ہے اس کا نام تعلیم ہے کب بھائی وہ تو تجہیل ہے وہ تعلیم کب ہے میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں